مجھے نہیں پتہ ہماری دوستی کیسے شروع ہوئی تھی اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ ختم کیسے ہوئی نہیں دوستی ختم نہیں ہوئی پر اب پہلے جیسی بات نہیں ہے افکورس اس کی ایک وجہ لانگ ڈسٹرنس بھی ہے پر خیر نام نہیں بتا رہی میں اس کا لیکن وہ میری اکلوتی بیسٹ فرنڈ تھی ہم دونوں ہی بہت زیادہ پوزیسف تھے روزانہ رات کو جب تک ایک دوسری کو سارے دل کی کہانیاں نہ سنائیں تو نین نہیں آتی تھی عید ہو یا نیو یار سب سے پہلے میں سے دوسری کا آتا تھا میری لائف میں کوئی بھی فرنڈ نہیں تھی وہ پہلی تھی جسے میں نے بیسٹ فرنڈ مانا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم ایک دوسرے سے ضرور شیئر کرتے تھے جب وہ میرے گھر آتی تھی تو ہم دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے تھے اور پھر اسی طرح ہماری دوستی کو ساتھ سال ہو گئے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوست نہیں رہے شاید وہ بدل گئی یا شاید میں یا شاید کسی کی نظر لگ گئی اور اسی طرح اس فرنڈشپ کا دی اینڈ ہو گیا ہاں یاد تو آتی ہے وہ لیکن نہ ہی اس نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے ہاں یہ وہی دوست ہے جسے گھنٹوں کال پر بات ہوتی تھی یہ میری وہی دوست ہے جس کے ساتھ میں ایک پر ٹویننگ کیا کرتی تھی اور پھر اسی کے ساتھ کولاز بنایا کرتی تھی ہاں یہ وہی دوست تھی جس سے بات کرنے پر ایک خوشی تھی ہوتی تھی پر اب اب پہلے جیسی بات نہیں رہی آئے جہاں ہم ایک دوسری کے لیے پیراگراف لکھا کرتے تھے وہیں اب کیسی ہو اور ٹھیک ہوں پر بات ختم ہو جاتی ہے ہاں اس کا نمبر بیس جی کے نام سے سیف تھا میرے موبائل میں پر اب میں نے چینج کر دیا ہے اور شاید اس نے بھی ہاں پر ٹھیک ہے پھر دلز آتے ہیں لوگ وقت کے ساتھ لیکن پر ارجل سنگھ نے کیوں کہا تھا کہ جاتے نہیں کہیں رشتے پرانے کسی نئے کیا جانے سے ارے کوئی بتاؤ اسے جا کر کہ بدل جاتے ہیں رشتے پرانے کسی نئے کیا جانے سے وہ آتی ہے تو ہم پہلے کی طرح نہیں ملتے اب کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے کرنے کے لیے اور نہیں اس کے آنے کیا ایکسائٹمنٹ نہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی ہماری شاید کچھ غلط فیمیا تھی جس نے نہ اس نے کیلئے کیا نہ میں نے دوست تو اب بھی ہے وہ میری پر اب پہلے جیسی بانڈنگ نہیں ہے میں اسے کیسے کہہ دوں کہ she is my only one جس کے ہزاروں دوست ہیں میں اسے کیوں نام دوں بیسٹری کا جس کے اور بھی بیسٹریز ہیں ہاں مجھے پتہ اس نے میری جگہ کسی اور کو دے دیا لیکن کوئی بات نہیں آئے یہ دنیا ہے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے سیکریٹ پارٹنر تھی وہ میری ٹرسٹ کیا تھا میں نے اس پہ لیکن وہ تو میرا کوئی سیکریٹ رکھتی ہی نہیں تھی اور یہ بات مجھے بہت دیر سے پتہ چلی سات سال پرانی دوست اب دوست نہیں رہی ہاں بس دل نہیں مانتا لیکن میری لائف کا ایک بیسٹ چپٹر تھی وہ جو اب ختم ہو گیا ہاں میری بیسٹ فرینڈ تھی وہ میری لائف کا ایک خوبصورت حصہ تھی وہ